اسلام علیکم چونکہ ویکنڈ کا آغاز ہے تو انشاءاللہ اس ویکنڈ پہ ہم انگلیش کا کمپیوٹر کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایوری ڈی سائنس ہے اس کو انشاءاللہ اس ویکنڈ پہ کمپیٹ کریں گے جو نیکس تھری ڈیز ہیں ابھی ہم ایم سی کیوز تھرٹی وان ٹو سیونٹی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے دیکھیں جو بالک انسان ہوتا ہے اس میں ہڈیوں کی تداد جو ہوتی ہے وہ دو سو چھے ہوتی ہے یعنی ٹو زیرو سکس ہوتی ہے بڑا کومن سا کویسٹن ہے اور اکثر پی پی ایسی میں بھی ریپیٹ ہوتا ہے کہ جو بالک انسان ہے اس میں ہڈیوں کی تداد دو سو چھے ہوتی ہے یعنی ٹو زیرو سکس ہوتی ہے اسی طرح جو بچہ ہوتا ہے یا جو نیولی بچہ ہوتا ہے بیبی ہوتا ہے اس کے اندر جو ہڈیوں کی تداد ہوتی ہے جو بونز ہوتی ہیں وہ تین سو ہوتی ہیں تھری ہنڈڈ ہوتی ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بالک کے اندر ٹو زیرو سکس ہوتی ہیں اور جب بچہ جو ایک جس کو آپ جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر جو ہڈیوں کی تداد ہوتی ہے وہ تھری ہنڈڈ ہوتی ہیں تو اس کو آپ نے یاد رکھ رہا ہے اس کے بعد 33 ہے in human body there are kinds of bones کتنی قسم کی جو ہڈیوں ہوتی ہیں انسانی جسم میں وہ چار قسم کی ہوتی ہیں تو چار قسم کی انسانی جسم میں ہڈیوں ہوتی ہیں جس میں long bones آ جاتی ہیں short bones آ جاتی ہیں flat bones آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ irregular bones آ جاتی ہیں چار قسم کی ہڈیوں ہوتی ہیں long short flat اور irregular اس کے بعد 34 ہے which of the following is the smallest bird تو بھئی human bird جو ہے وہ human bird جو ہے وہ smallest bird ہے چھوٹا سا پریندہ ہوتا ہے بڑا پیارا سا اور اس کے طرح کوئی دوسرا پریندہ نہیں اڑ سکتا یہ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے نیچے اوپر جو ہے وہ اڑ سکتا ہے اس کے بعد the world largest bird جو ہوتا ہے وہ آسٹریچ ہوتا ہے common آسٹریچ آسٹریچ کی بات کریں تو یہ زیادہ تار افریقہ میں پایا جاتا ہے لمبی گردن والا جو ہے یہ وہ ہوتا ہے پریندہ اب تو وہ smallest bird آپ نے یاد رکھنا ہے human bird ہے اور جو largest ہے وہ common آسٹریچ ہے اس کے بعد largest planet جو ہے وہ جیوپٹر ہے largest planet جو ہے وہ جیوپٹر ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد مرکری کی بات کریں تو یہ smallest planet ہے یعنی جو largest ہے وہ جیوپٹر ہے اور جو smallest ہے وہ مرکری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم 37A کی بات کریں تو what planet is closest to sun یعنی کونسا جو کونسا planet ہے جو سورج کے قریب ترین ہے تو وہ مرکری ہے اسی طرح جو سب سے چھوٹا planet ہے وہ بھی مرکری ہے تو ان دونوں کا آنسر مرکری ہوگا 38 ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ planet بتائیں جو کہ زمین کے نزدیک ترین ہے nearest planet to the earth تو وہ وینس ہے ہمارے پاس وینس جو ہے وہ زمین کے نزدیک ترین ہے اور وینس ہی ہے جو hottest planet ہے یعنی گرم ترین جو planet ہے سولر سسٹم میں وہ وینس ہے اب اس کے بعد جو coldest planet ہے وہ نیپچون ہے تو coldest planet یعنی جو سب سے تھنڈا جو planet ہے وہ نیپچون ہے اب اس کو ہم جو ہے وہ concise way میں دیکھ لیتے ہیں largest planet ہمارے پاس جیوپٹر ہے smallest planet مرکری ہے اور جو سورج کے نزدیک ترین ہے وہ بھی مرکری ہے تو smallest اور سورج کے قریب ترین جو ہے وہ مرکری ہے اور جو زمین کے نزدیک ترین ہے ارت کے نزدیک ترین ہے وہ وینس ہے اور وینس ہی جو ہے وہ ہمارے پاس جو سب سے گرم ترین hottest planet ہے اس کے بعد جو coldest planet ہے وہ نیپچون ہے اس کے بعد water has maximum density تو وہ 4 celsius ہے تو water کی جو maximum density ہے وہ 4 oc ہے اس کے بعد in human beings influenza is accosted by influenza کی اگر ہم بات کریں تو یہ وائرس سے لگتا ہے flu کی یہ ایک type ہوتی ہے یعنی flu ہوتا ہے تو یہ وائرس کی وجہ سے ہے جو ہے وہ لگتا ہے اس کے بعد 43 کی بات کریں تو ncg sorry nsg nsg stands for nuclear supplier group یہ جو ہے وہ nuclear weapon سے related ہے 1975 میں یہ organization بنی تھی اور اس کے اندر 48 ممالک ہیں جنہوں نے agreement کیا ہوا ہے تو 48 countries اس کے اندر جو ہیں وہ add ہیں اور اس کا جو abbreviation کی بات کریں تو nsg کی nuclear supplier group ہے 44 lng stands for liquefied natural gas ہے ہمارے پاس liquefied جو natural gas ہے lng اسی تنا lpg جو ہے وہ liquefied petroleum gas ہے تو اگر ان تینوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے nsg stands for nuclear supplier group lng stands for liquefied natural gas اور lpg stands for liquefied petroleum gas اس کے بعد animals that eat both plants and meats are non-ass اب دیکھیں وہ جنور جو کہ پودوں کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت یعنی دونوں کو کھاتے ہیں اس کو omnivores کہتے ہیں omnivores کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایسے animals ہوتے ہیں جو کہ plants کو بھی یعنی پودوں کو بھی اور گوشت دونوں کو کھا جاتے ہیں اگر ہم بات کریں carnivores کی تو carnivores وہ تھے جو گوشت خور تھے ہم نے یہ one word substitution کے اندر بھی پڑا تھا اسی طرح harbivores جو وہ ہوتے ہیں جو جڑی بوٹیاں یا سبزیوں وغیرہ کے لیے یہ word استعمال ہوتا ہے ہوتے ہیں aids جو ہے ابریویشن یہاں پہ پوچھا گیا تو acquired immune deficiency syndrome acquire immune deficiency syndrome اس کو کہتے ہیں 48 ہے ہمارے پاس dna اگر ہم dna کی بات کریں تو یہ ڈیوکسی ribonucleic acid اس کو کہتے ہیں ڈیوکسی ribonucleic acid اس کو کہتے ہیں dna تو یہ آپ نے اس کی تمام جتنی بھی abbreviations ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے پھر ڈیفیشنسی آف ویٹامین ڈی اب ویٹامین ڈی کی اگر ہم بات کریں تو کیلشیوم یا ویٹامین ڈی یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور ہڈیوں کی اگر ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو اس صورت میں پھر ویٹامین ڈی کی ضرورت پڑتی ہے یا کیلشیوم کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈیفیشنسی آف ویٹامین ڈی اگر ویٹامین ڈی کی کمی ہو تو کون سی بیماری ہوتی ہے تو اسے ریکٹس کے نام سے جو بیماری ہے یہ اکثر پی پی ایسی میں question repeat ہوتا ہے کہ جو ریکٹس بیماری ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے ویٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے یہ ویٹامین ڈی اور کیلشیوم ضروری ہوتی ہیں تو یہاں پہ اس کا correct option جو ہے وہ بی ہوگا ریکٹس اس کے بعد sunlight اب دیکھیں ویٹامین ڈی کہاں سے ہمیں ملتا ہے یہ بھی بڑا important question ہے sunlight is the great source of vitamin d تو vitamin d جو ہے وہ ہمیں سورے سے ملتا ہے sunlight is a great source of vitamin d اور vitamin d کی کمی کی وجہ سے ریکٹس بیماری ہوتی ہے deficiency of vitamin a result in night blindness deficiency of vitamin a results in night blindness night blindness کہتے ہیں یعنی vitamin a کی وجہ سے کون سی بیماری ہوتی ہے تو night blindness یعنی رات کو کم نظر آتا ہے اس کے بعد cng cng stands for compressed natural gas cng stands for compressed natural gas اس کے بعد at night plants intake oxygen plants جو ہے وہ oxygen لیتی ہیں release اور release کیا کرتے ہیں carbon dioxide آپ کو پتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو درفتوں کے نیچے جو ہے وہ نہیں سونا چاہیے تو oxygen جو ہے یہ intake کرتے ہیں اور کیونکہ oxygen کم ہو جاتی ہے and release اور release کیا کرتے ہیں carbon dioxide پھر ایسا ہی unit ہمارے پاس رہ گیا تھا electric current کا unit جو ہے وہ ampere ہوتا ہے electric current کا unit ampere ہوتا ہے charge کا جو ہے وہ column تھا اس کے بعد 56 ہے for proper formation of teeth کیا چیز ضروری ہوتی ہے جی fluorine ضروری ہوتی ہے fluorine جو ہے اس کو fluoride بھی کہتے ہیں fluorine کی اگر ہم بات کریں تو یہ proper formation of teeth یعنی دانتوں کی جو formation ہوتی ہے اس کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے 57 کی بات کریں بڑا important question ہے different طریقوں سے PPSC کے papers میں پوچھا جاتا ہے آپ کو بتائیے جو جہاں پہ بھی آپ اوزون لیئر کی بات کریں تو اوزون لیئر یعنی یہ ultraviolet rays جہاں پہ اوزون لیئر آئے گی وہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ultraviolet rays ہوتی ہیں یہ ان کو روکتی ہے ultraviolet rays جو ہیں وہ انسان کے لیے یا اس planet کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی تو ان کو روکتی ہے یا آپ اس میں کہہ لیں کہ one of the main function of earth اوزون لیئر جو ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ filter out ultraviolet rays اس کے بعد یہ اکثر different طریقوں سے پوچھا جائے تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں پہ اوزون لیئر آئے گی وہاں پہ آپ نے ultraviolet rays کا option ذہن میں رکھنا ہے sensitive layer of the eye تو وہ ریٹینہ ہوتی ہے sensitive layer ہوتی ہے آنک کی تو وہ ریٹینہ ہے total volume of blood in normal adult human being تو وہ five to six liter ہوتا ہے جو بالک انسان ہے اس کے اندر جو blood ہے وہ پانچ سے چھے لیٹر ہوتا ہے the main function of kidney تو kidney کے مطالق ہم previous video میں کافی details سے پڑھ چکے ہیں تو kidney کا main function کیا ہوتا ہے to remove waste product from the body یہ جو ہے to remove waste product from the body the function of homoglobin is transportation of oxygen جو function ہوتا ہے homoglobin کا وہ transportation of oxygen ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا یہ جو کل والی ویڈیو تھی اس کے اندر اس کو details سے discuss کیا تھا اور اس میں بتایا بھی تھا کہ یہ جو hemoglobin ہوتا ہے اس کا اس کا یہ جو ہے وہ transportation of oxygen کی ترسیل کرتا ہے پورے جسم کو اس کے بعد which is the largest gland in human body تو وہ liver ہے largest gland جو ہے وہ human body میں وہ liver ہے اس کے بعد پرسن آ 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 in a normal man is 70 جو ایورج ہارڈ بیٹ ہوتی ہے پر منٹ نارمل ایک عام بندے کے اندر وہ 70 ہوتی ہے یعنی ایورج ہارڈ بیٹ پر منٹ جو ہے وہ 70 ہے اس کے بعد ملیریا ہے ملیریا is a disease which effects the تو یہ سپلین کو جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ملیریا ہے وہ کس کو ایفیکٹ کرتی ہے ہارڈ کو لنس کو کڈنیز کو یا سپلین کو تو آپ نے سپلین جو ہے یہ ورڈ یاد رکھنا ہے اس کے بعد which of the following disease is caused by virus تو smallpox جو ہے وہ virus کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا virus ہوتا ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے تو یہ smallpox جو ہے وہ virus کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے اس کے بعد myopia is a disease connected with eyes آپ کو ہوتا ہے یہ جو myopia کی جو ہے وہ جو نزدیک کی نظر جن کی نزدیک کی نظر کا مسئلہ ہو ان کے لیے ہوتی ہے تو myopia جو ہے وہ eyes سے later جو ہے وہ بیماری ہے disease ہے اس کے بعد leukemia leukemia is a disease of the blood یہ blood cancer اس کو آپ کہہ سکتے ہیں leukemia جو ہے یا leukemia وہ خون کی بیماری ہے 69 ECG ECG کہتے ہیں electrocardiogram کو electrocardiogram جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ECG جو ہے وہ heart patient کی ہوتی ہے تو یہ heart کے لیے استعمال ہوتی ہے diagnosis ہوتا ہے یہ heart کے لیے ہوتا ہے اور جس machine سے یہ ECG کی جاتی ہے اس machine کو electrocardiogram graph کہتے ہیں تو یہ دونوں option آپ کے پیپر میں آئیں گے جب یہ question پیپر میں آئے گا تو electrocardiogram جو ہے وہ heart patient کے لیے یہ جو diagnosis ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور جس machine سے کی جاتی ہے اس کو electrocardiogram کہتے ہیں 70 ہمارے پاس who invented the safety pin تو safety pin کس نے ایجاد کی ہے والٹر ہنٹ ہے جس نے safety pin ایجاد کی تھی thank you so much انشاءاللہ جو next video